بھارت کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی لارچیسٹ بوئنگ فسیلٹی ہے یو ایس کے باہر مینگلورو میں بہت بڑا بوئنگ کا فیسلٹی سینٹر کی اناغوریشن پرائم منسٹر مودی نے آج کر دی ہے یہ امریکہ کے باہر بوئنگ کمپنی کی سب سے بڑی فیسلٹی ہوگی تو میری درخواست ہے کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے 1947 میں انڈیا آزاد ہوا 43 اکڑ کے اندر یہ فسیلٹی بنی ہے جس کے اوپر 1600 کروڑ لگ ارے وہ ساڑھے چار روپے کا یونٹ کیسے دے رہے چار سو یونٹ تک اور یہاں ساڑھ ستر روپے کا کیوں ہے بچوں کو جھوٹ پڑھاتے جاتے ہیں اچھا بات سنیں ادھر مودی کا کامہ ہے مودی کے آپ کے ادھر کے وزیر آدم کی کون کون سے ملک میں پروپٹی ہے ہم جو ہے باقی دنیا کو ہم لون دینا شروع کر جائیں گے عمران خان کے منسٹرز تو اتنی لمبی لمبی پھینکتے تھے جیسے لوگ بہارت میں رہتے ہیں بنگلدیش میں رہتے ہیں وہ لوگ ادھر ہوتے ہیں پاکستان بہت بڑا ترقی کر لیتا ادھر کی جو اشرافیہ ایلیٹ کلاس جو بڑے بڑے میجر روڈوں پہ ہیں ان کا کتنے ملکوں میں پروپٹی ہے ادھر کے ریٹائر افسر کیسے زندگی گزارتے ہیں کبھی سنیا آپ نے کبھی دیکھا ہے میں نے اتفاق سے دیکھا ہے امریکنز جو کمپنیز ہیں دیئر انویسٹنگ کارگل میں ہم نے کتنا کھویا سیچن میں کتنا کھویا ہم نے اپنی جو نیول لائن تھی اس میں سے کتنا کھویا انڈیا کی ایک نئی ائر لائن ہے اکاسا کتنا بڑا آرڈر ہے ڈیڑھ سو جہاز کا اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا جہاز ہے اگر الگ وطن کی ڈیمانڈ ہم نے کی اب جو انڈسٹریز ہیدر آباد کے اندر تھی وہ کیسے چل کے پاکستان آ جاتی اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہوئی ہے ہیومنڈ ڈیویلیمنٹ نہیں ہوئی یعنی ہیومنڈ سورسیز پہ کام ہوا ہی نہیں ہے اگر ہوئی ہے تو آپ کو یہ انفرسٹرکچر وہ بھی روڈ انفرسٹرکچر جو جس میں کمیشنز ملتی ہیں وہ اس پہ کام ہوئی ہے کون سی کمپنیاں کھڑی کی ہیں ابھی تک ہم نے کمپنی اگر دیکھا جائے جتنی کھڑی تھی آرڈی اس میں پی آئی ہے دیکھ لیں آپ یا سٹیل ملتی ہمیں جو گفٹ ملی ہوئی تھی چیزیں فری میں وہ ہم نے بیچ دیں ساری تو ابھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے خود کا منایا ہوا کیا ہے خود کا لائیا ہوا کیا ہے خود کا لائیا ہوا سستی روٹی سکیم لیپ ٹاپ سکیم جس میں کمیشن ملتی ہے اور پیسے کھائے جاتے ہیں اس کے لامہ تو اور کچھ نہیں ہے سستی روٹی سکیم آپ نے بولی لیکن روٹی کھاتے کتنے میں آپ لیکن جب سستی روٹی تھی تاب بھی وہ روٹی باہر مارکٹ میں چار پانچ جر پہ کسی وہ دو روے کی دے رہے تھے تو ہم چار پانچ پہ ہی بھی لیتے رہے ابھی جو ہے روٹی وہ پچیس تیس وہی جو چال رہی ہے ایک لیبر جو ہباری ہوتی ہے وہ ایک وقت میں دال روٹی بھی کھائے یا سبزی روٹی کھائے دو سو ڈائی سوز کا ایک وقت کا خرچہ آ رہا ہے تو اس میں تو کوئی ڈیویلمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ بھارت کا جو ہے سب سے جو اگر ہم میجر ایشیوز کا دیکھیں جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں پولیٹکس اور پولیٹٹیشن کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کسی بھی دور میں اگر جس پولیٹیشن نے تھوڑا سا بھی ڈیویلپ ہونے کی کوشش ملک کو بہتر کرنے کوشش کی ہے اس کو فوراں جو ہے وہ انہوں نے سنپ کر دی ہے اسی جگہ پہ اور چونکہ یہ آپ کو پتہ یہ کہ جیسا رجیم اور جو اس کے جو کریکٹرز ہیں اور ایکٹرز ہیں اسی کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایرپورٹس کا کیا حال ہے سائنس ٹکنالوجی تو سیرے سے نہیں ہے اگر جتنے میں ہم نے لیپ ٹاپ گفٹ کی ہیں لوگوں کو مفت میں دیئے ہیں اتنے پیسے اگر اس کی ڈیویلیمنٹ پہ لگا لیں تو یہاں ٹیکنالوجی شفٹ ہو جانی تھی آج بھارت کے اندر بھارت کی جو وزیراعظم ہے نارندرہ موڈی وہ بینگلورو کے اندر ایک بوئنگ فسیلٹی کا افتتاہ کر رہے ہیں کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑی لارجس بوئنگ فسیلٹی ہے امریکہ کے باہر جو بینگلورو کے اندر آہ ہی ایز اناغوریٹڈ سو یہ دیکھیں کہ امریکنز جو کمپنیز ہیں دیئر انویسٹنگ اور یہ اس انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہاں بزاری باردہ جابز کریئٹ ہوں گی امریک انڈیا کو ضرورت ہے بہت سارے اپنے ان کو جہاز چاہیئے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی ایک نئی ائر لائن ہے اکاسا انہوں نے کوئی تقریبا انٹرنیشنل فلائٹس دوزار چوبیس میں شروع کر رہے ہیں تقریبا ڈیڑھ سو بوئنگ سیون تری سیون جو ہے اس کا انہوں نے آرڈر دییا ہوئے ہی کہہ جی اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو اکاسا کا جو آرڈر ہے بوئنگ کا اور یہ جیسے پہ کہتے ہیں نا کہ کتنا بڑا آرڈر ہے ڈیڑھ سو جہاز کا اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا جہاز ہے اب کرناٹکا جو اینڈیکس کی جو افیشل میں دیکھ رہا تھا ان کے جو ہینڈل میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارٹی تھری ایکڑ کے اندر یہ فسیلیٹی بنی ہے جس کے اوپر سولہ سو کروڑ لگیا یہ کرناٹکا ڈیولپمنٹ اینڈیکس جو ہے یہ ایک اس نے یہ ایکسپلین کیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ نیندرہ موٹی نے اس کا افتتہ کر دیا امریکہ کے باہر سب سے بڑی یہ بوئنگ کے فسیلیٹی ہے اور اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا جو پروجیکٹ کا جو افیشل نام ہے وہ بوئنگ انڈیا انجنرین انڈ ٹیکنالوجی سینٹر اور اس کی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ امریکہ کا اور انڈیا کا یہ جو ہے نا یہ جو پارٹنرشپ ہے اس کا ون اپ دا کورنر سٹون یہ ہے کہ یہ اب یہ پرائیوٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر ایک ایکو سسٹم کر رہے ہیں انڈیا کے اندر اور نیکس جنرین سروسز اور پروڈکٹس تیار کریں گے یہ انڈیا کے اندر اب پاکستان کو تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تو ہم نے تو پیئے یہ بڑا غرق کر لیا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے انڈیا جو ہے اس کو جتنی بڑی عبادی ہے وہ سمجھ جو ہم تو ساری کی ساری جو اپنا کسٹمر ہے ہم تو اپنا کسٹمر سارے کا سارا دے رہے ہیں میڈلیز کو تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے کسٹمر میڈلیز کو دینے کی ہم اپنی انفرسٹرکچر بیلڈ کریں اور اس انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے کے لیے ان کو تین ہزار انجینئرز یہاں پہ اس جگہ کام کر رہے ہوں گے تین ہزار انڈین انجینئرز اب اس میں آرٹیفیشل انڈیلیجنس کا استعمال ہونے ہیں انڈسٹریل انٹرنیٹ اور ٹھنگز کا استعمال ہونے ہیں مشین لرننگ کلاوڈ کمپیوٹنگ ایڈکٹیو مینوفیکچرنگ موڈل بیس انجینئرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ایسا جس کے اوپر انہوں نے یہ کام کرنا ہے سو یہ جو اور پھر یہ جاب جو کرے گا یہ جو جاب کرے گا اس کا تو آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے آپ کو تین ہزار تو میں نے انجینئر بتائے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوں کہ صرف انجینئر اب انجینئرز کے پیچھے کتنا سپورٹ سسٹم چاہیے کتنا سٹاف آپ کو چاہیے ہوتا ہے سو ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کانفلکٹ سے ڈراغ نہیں ہونا پہلے ہمارے انٹرنل پرابلم ہے کبھی ٹی ٹی بھی جی اب انڈیا کے اندر وہ انہوں نے اپنی چیزیں مینج کر لی ہوئی ہیں دی آر ویری کیرفول ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ جو ہے اس کی آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ جو بوئنگ انڈیا انجینئرنگ انٹیکنالوجی سینٹر جو ہے یہ ایک ایرو سپیس پارک میں جو ہے وہ جس زگہ کا نام ہے ای تنگ دیون ہالی جس میں بینگلورو ائرپورٹ کے قریب ہزاروں نوکریاں تو جنریٹ کرے گا ہی کرے گا دیکھے جی لیکن اس کا آپ امیجن کریں کہ یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں ایک وہ آئی تنگ میں دیکھ رہا تھا بوئنگ سکیانہ پروگرام بھی لے کے آ رہے ہیں مہدی صاحب جس کے ذریعے وہ لڑکیوں کو بچوں کو انگیج کریں گے ایوییشن سیکٹر کے اندر لیٹ مینز کے بچوں کے دماغوں میں سائنس ٹکنالوجی انجینرنگ میٹس ٹیمپ سفجیکٹ ڈال دو ان کے دماغ ان چیزوں سے بھر دو ٹھیک ہے جی اب بوئنگ جو ہے وہ اقریباً آرڈرڈی پہلی میرا خیال ہے اس نے پچھلے سال سو ملین ڈالر کی انفرسٹرکچر کا اعلان کیا ہوا تھا بھائی پاکستان نے کب اپنی پاپولیشن کو کیش کرنا ہے